اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر زیمن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لائن چینل ناظرین اس وقت موجود ہوں جناس ٹیڈیم گجہ مالا میں جہاں کال عمران خان کا جلسہ ہے تو یہاں جلسے سے پہلے تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں اور عمام کا کافی راشہ ہے تو آئیں بات کرتے ہیں یہاں کے عمام سے کہ وہ کال عمران خان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پیٹی کے کارکن ہیں آئین کے ساتھ بات کرتے ہیں محمد سلیم صاحب کل عمران خان صاحب ادھر گجنام والا آ رہے ہیں تو آپ ان کا استقبال کس طرح کریں گجنام والا کے ہسٹری ہے دوزار ڈھارہ میں خانہ آئے تھے گجنام والا کے اندر تو گجنام والا نے دل سے جان سے اور برپور استقبال کیا تھا اور آج جو باتیں ہو رہی ہیں گجنام والا گندر جی یہ قلعہ ہے نون لی کا یہ کل گجنام والا ثابت کرے گا کہ یہ قلعہ نون لی کا ہے یا پی ڈی آئی کا یہ ان کو گجنام والا کے اندر نون لی کو دفن کریں گے انشاءاللہ پی ڈی آئی والے ورکر ہمارے جو ہیں جو سپوٹر ووٹر انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ گجنام والا جو ہے یہ پی ڈی آئی کا خان کا ہے انشاءاللہ اسلام علیکم والا کسا عدیو ڈی آئی ہیں جو جنریک اللہ نواشریف کا بھی کریں گے judgment کا کسی نہیں رہا لہ Gallтра ڈی آئی جو اللڈر ہے وہ مارے مولک میں ہے عمران خان ہے اس کا ساتھ انشاءاللہ ساری زندگی نبائیں گے اپنے بچوں کا بھی مستقبل اس کے آدمے ہیں انشاءاللہ جی ناظرین ادھر ایک اور پی ٹی کے کارکن اپنے بچوں سمیت ادھر سٹیڈیم میں پہنچ گئے ہیں توائین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا جذبہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو لے کر ادھر پہنچ گئے ہیں اسلام لے کریں جی بھائی جن کیا میرے نام عمران خان ہے عمران خان یہ تو عمران خان پہلے ہی پہنچ گیا آپ ادھر بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں آپ کل عمران خان کا کس طرح استقبال کریں جس طرح دوسری جگہ بھی ہوئے اس کے انشاءاللہ سے پہلے بہتر کریں گے انشاءاللہ اور بچوں کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان کی جیسے بھی جانے تو میں کہے چلہ بھی چلتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج بھی آنے تو کل بھی جانے انشاءاللہ تو ابھی بھی لے کریں ابھی دوسری بندی کو بھی لے گئیں گے انشاءاللہ اور وہ اس دبار کریں گے انشاءاللہ ہم دل و جان سے انشاءاللہ پور جوش طریقے سے استقبال کریں گے اور انشاءاللہ اہل گجرہ والا کی طرف سے ہم ابھی ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ حکومت بھی عمران ہاں کی ہی کیوں ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے پورا پاکستان یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اسلام اور حق کے پیچھے لکھڑا ہے اور جو انسان حق کے ساتھ چلتا ہے سچ کے ساتھ چلتا ہم اس کے ساتھ ہے اور وہ ہے عمران اسلام علیکم والاکم اسلام جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے مہد آپ ادھر سٹیڈیم میں کیا لینے آئے عمران خان کا جلسہ دیکھنے آئے عمران خان کا جلسہ تو کل ہے ہم آر بھی ملائیں گے اور کل بھی ملائیں گے اس کا استقبال کریں گے اچھا آپ کل بھی اس کا استقبال کریں گے ہاں ڈی آپ عمران خان کو لائک کیوں کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہے اسلام علیکم والاکم اسلام جی بھئی جن کل عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ ان کا استقبال کس طرح کریں گے سر استقبال ایسا ہوگا کہ جتنے بھی شہر میں جلسہ ہوگا ہے نا اس جیسا جلسہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا استقبال ہوگا کہ تفیق بٹ کے گھر میں آواز جائے گی انشاءاللہ ادھر سے دستگیر کل باہر مت نکلنا تم نے کہا تھا نا عمران خان دیکھ کے آنا تمہارا باپ آ رہا ہے دیکھ کے نکلنا کل تم لوگ اور ایک وکڑ ہم نے گرا دی ہے دوسری رہ گئی ہے باپ بیٹا دونوں چور پورا ٹبر چور عمران خان زندہ باپ اچھا آپ ان کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں تفیق بٹ کے گھر دیکھ آواز جائے گی تو آپ کس طرح پہنچائیں گے اتنا اتنا کراؤڈ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا پانچ ہزار بندہ یہاں پانچ لاکھ سے بندہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نہیں نظر آئے گی نا تو ہیلیکپٹر جو ان کے باپ کی وہ جگیر ہے جو ہمارے پیسز اٹھتے ہیں نا اوپر آ کے دیکھ لیں کہ نیچے کتنا سمندر ہے لیکن جو پانچ لاکھ کروڑ آپ کہہ رہے ہیں اس سٹیڈیم میں تو پانچ لاکھ بندہ ہی نہیں آسکتا اس سٹیڈیم میں پانچ لاکھ نہیں آسکتا تو میں نے سٹیڈیم کی بات کب کی ہے میں نے پورے گجرہ والا کی بات کی ہے پورے گجرہ چندہ قلعہ سے ہو کے بائی پاس تک ہر جڑا بلاک ہوگی انشاءاللہ پنڈیتا کب آجان کھان عمران کھان عمران کھان ویڈ کپ تو عمران کھان گجرہ والا پریم کے پاپا چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے نامنظور نامنظور کون بچائے گا پاکستان عمران کھان عمران کھان عمران کھان زندہ با عمران کھان زندہ جسی لا شکریہ